بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ایک نئی ویڈیو اور نئے ڈیزائنگ کے ساتھ حاضر ہوں تو آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ لوگ سے کپوں فراکوں کی ڈیزائنگ شیئر کروں گی بڑے کپڑے بھی اس لائے کرتی ہوں تو آگے جا کے ان کی ڈیزائنگ بھی میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور جی میرے پاس تین سے چار فراک ہیں جو کچھ میں نے بچے کوئی کپنوں سے تیار کی ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی یہ پیل لی ہے میرے پاس کورتی اور اس کے ساتھ میں نے ٹیولپ شلوار تیار کی ہے اس طرح میں نے نیک رکھا ہے اور پٹھانی ڈولی کی جو بریک پٹی ہوتی ہے وہ میں نے اس طرح لٹکن بنا کے لگائی ہے گلے کے بعد پھر میں نے یہاں سے دو پٹیاں لگائی ہیں بریک والی اس طرح گلائی دیتے ہوئے پٹھانی ڈولی کے ساتھ کی جو میں نے گلے پر یوز کی ہے اس کے بعد میں نے ایکڑھائی وائی لیس تھی مجود میرے پاس تو وہ میں نے اس طرح لگا دی ہے بلیک اور گولڈن کلر میں نیچے گھیر پہ آ جائے تو میں نے اس کے چاہز تھوڑے رکھے ہیں اور اس کا گھیر بھی چورہ سے ہے کیونکہ یہ گولڈن کلر پہ میں نے اوپر جو چیز استعمال کی تھی پھر وہی گولڈن پائپنگ میں نے لے کے وہ نیچے گھیر پہ لگا دی ہے بعضوں پہ بھی گولڈن پائپنگ اور لیس یوز کی ہے وہی والی جو میں نے گلے پہ راؤنڈ دی تھی اس کے ساتھ میں نے ٹیولپ کہہ لیں یا سموسہ شروعہ کہہ لیں وہ میں نے تیار کی ہے یہاں پہ بھی میں نے پائپنگ یوز کی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لیس یوز نہیں کر سکتے تھے اس پہ زیادہ ہے بھی ہو جاتی تو اس لئے میں نے یہاں پہ پائپنگ یوز کی ہے تاکہ اس کا جو کٹ ہے وہ نمائے ہو اور جو اچھا بھی لگے پہن کے تو اس طرح سے یہ ہمارے ایک پیارا سا کرتی والا سوٹ ہے جو اچھا لگتا ہے چھوٹے ہیچ کو پہنے ہوئے تیار ہو گیا ہے اچھا جی یہ میرے پاس ہے دوسرا فراک یہ جو فراک ہے اس کی جو باڈی والا پارٹ ہے وہ زیادہ لیندھ میں ہے اور جو اس کے گھیر والا پارٹ ہے وہ تھوڑا کم ہے باڈی زیادہ تر فراک جو ہم ڈیڈی کرتے ہیں ہم بچوں کے وہ فیٹنگ سے اوپر نیچی ہوتے ہیں تھوڑے بہت لیکن یہ جو میں نے باڈی رکھے نا یہ ہیپس تک ہے یہاں پہ میں نے کٹ لگایا ہے لوپس اور بٹر یوز کیے ہیں اور بین لگانے کے بعد میں نے آل اوور اس پہ بلیک کلر کی پیپنگ یوز کی ہے اس طرح سے یہاں سے کھل جاتے ہیں بٹن اور بچے کو ایزی رہتا ہے پہنانے میں نیچے گھیر پہ آ جائیں میں نے سیدھے چونڈ ڈالے ہیں اور سب سے دامن والے حصے پہ میں نے جو ہے وہ لیس بریک بریک لگا دیئے شٹل میں بازو بھی میں نے اسی طرح گھیر سے ملتے جلتے رکھے ہیں تھوڑے بل ڈال کے ہاف سلیو رکھتے ہوئے اور پھر میں نے باقی حصہ جو ہے وہ آکے سے کھلا چھوڑ دیا ہے یہ ہے اس کا ٹراؤزر یہ لائننگ والا ٹراؤزر تھا ہے اس لئے سیمپل سا ریڈ کیا ہے تو اس طرح سے آجتی اس کی فانلوک اچھا جی یہ فروک ہے نا جو میں نے بچے ہوئے کپڑے سے تیار کیا ہے اس طرح میں نے اس کے پینر ڈالے ہیں سائیڈوں پہ جو کہ بغل کے درمیان تک جا رہے ہیں یہ باڈی والا حصہ ہے اور یہاں سے میں نے باڈی پہ پائپنگ لگا کے اور یہ جو اس کے گھیر زیادہ کرنے کوشش کیا ہے یہاں میں میں نے چھوٹے چھوٹے چون ڈالے ہیں فرنٹ بیک دونوں ایک جیسے ہیں گول نیک رکھا ہے ٹیک بٹن رکھا ہے اور یہ نیچے لیش یوز کرتے ہوئے میں نے اس کے پینر پلٹا استعمال کیا ہے بازو بھی اس کے سیمپل ہے تو اس طرح سے بچے ہوئے کپڑے سے یہ فراک ریڈی ہو گیا ہے اچھا جی یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک شرٹ کا بچے ہوا پیس تھا تو اس کے بارڈل کو میں نے یوز کیا ہے درمیان میں اور اس کو میں نے اوپن رکھا ہے یہاں میں میں نے پیپنگ یوز کی ہے اور نیچے سے چھوٹا سا کٹ رکھا ہے نیک گول رکھتے ہوئے یہاں سے میں نے تھوڑا سا کٹ رکھا ہے ٹیک بٹن رکھا ہے بازو میں نے کچھ اس طرح سے تیار کیا ہے دونوں ساڑوں پہ پیپنگ لگا کے اور پھر ان کو کمبائن کر کے چھوٹا سا کٹ رکھ دیا ہے کیونکہ یہ بچے ہوئے پیس تھے پھر تھوڑا سا اس کی لک چینج کرنی تھی تو اتنی سا کام کرنا ضروری تھا پھر میں نے اس طرح سے کیا ہے نیچے میں نے لیس لگائی ہے وہی شرٹ والا پلٹا یوز کرتے ہوئے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ